قولو انہوں نے کہا حرقوہو جلا ڈالو اس کو کس کو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اس کی ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی دوسرا اس کی جرت نہ کر سکے وانسرو اور مدد کرو آلیہ تکوم اپنے الہوں کی چاہے ویسے تو الہ مدد کرتا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الہ کی مدد کریں ان کی اپنی باتوں سے ہی شرک ظاہر ہو رہا ہے کہا کہ اپنے الہوں کی مدد کرو اگر ہو تم کرنے والے تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو یہ گسے میں آگئے انتقام پر آگئے اچھا ایسا کب ہوتا ہے جب کلام میں بات میں کسی کے پاس دلیل نہ ہو ٹھیک ہے پھر وہ گسے میں آ جاتا ہے یا پھر وہ فرسٹیشن کا شکار ہو جس کے پاس دلیل ہو وہ بات میں دلیل کا استعمال کرتا ہے اور ڈیبیٹ کو انجوائی کرتا ہے بھڑکتا نہیں دلیل دینا مشکل کام ہے بھڑکنا تو بہت آسان کام ہے دلیل کی قوت عقل کی قوت ساری قوتوں سے بڑی ہے جو عقل سے آرہی ہو وہ غضب استعمال کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دلیل دینا مشکل کام ہے اس میں مشاکت کرنی پڑتی ہے اس کے برقس گسے میں آ جانا بہت آسان ہے بھڑک جانا بہت آسان ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہاں ہم آپ کو یہ بات بھی سکھاتے ہیں کہ علم کے ساتھ حکمت بھی بہت ضروری ہے یعنی آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی رشد کو دیکھیں تو انہوں نے اللہ کا پیغام کتنے حکیمانہ انداز میں پہنچایا انہوں نے باقاعدہ دلیل کو جب پیش کیا تو ان کے سامنے بہت سارے لوگ تھے اور ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی تھی جس میں ان کو اپنے معبودانِ باطل کی آجزی ظاہر ہو رہی تھی اور جب بندہ دلیل سے آجز ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو اس دلیل کو ایکسیپٹ کر لے ٹھیک ہے نا جو اس کو دی گئی ہے یا پھر گسے میں آ جائے اب قوم نے تو دلیل ایکسیپٹ نہیں کی یہ ہدایت پر نہیں آئے جیسے آپ کو دلیل ملتی ہے تو ایک راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ بدی کی طرف جاتا ہے دلیل ملتی ہے قبول کر لیتے ہیں نیکی کی طرف چلے جائیں گے دلیل کو ریجیکٹ کر دیں گے تو بدی غالب آ جائے گی پھر انسان گسے میں آ جاتا ہے اب ان کی تو حجت ناکام ہو گئی ان کا اجز نمائع ہو گیا حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہو گیا تو انہوں نے اپنی حکومت کا اثر و رسوخ استعمال کیا اپنی حکومت کی طاقت اور قوت کو استعمال کیا انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اب انہوں نے اندھن جمع کرنا شروع کر دیا صدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ نظر مانتی کہ اگر وہ سہتیاب ہو جائے گی تو وہ ابراہیم کے لئے جلائے جانے والی اس آگ میں اندھن جھونکے گی یعنی یہ نظر مانتی تھی عورت پھر انہوں نے اس اندھن کو ایک بہت بڑے گڑھے میں جمع کرنا شروع کر دیا پھر جب بہت سارا اندھن جمع ہو گیا تو اس کو آگ لگا دی اور اس کے شولے بہت ہی بلند ہو گئے حتیٰ کہ آج تک کبھی اس طرح کی آگ نہیں جلائے گئی تھی یعنی یہ اس وقت کی سب سے بڑی آگ تھی اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی آگ نہیں جلائے گئی تھی پھر انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے فارس کے ایک کردی آرابی کے اشارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک کے ایک پلڑے میں رکھا منجنیک سمجھتے آگ کا گولہ پھینکنے کا آلہ ہے آج اگر آپ توپ کو دیکھ لیں تو ملکل یہی کام منجنیک کر دی تھی شویب جبائی کہتے ہیں کہ اس کا نام حیزن تھا وہ جو شخص تھا جس کے اشارے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس شخص کا نام حیزن تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھستا چلا جائے گا انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل ایکچلی جیسے ہی وہ آگ میں پھینکے جانے کے لئے تیار کیے جا رہے تھے جبراہیل امین ان کے پاس آگئے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں دیا ہے حسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے و نعم الوکیل اور وہ بہت اچھا کارساز ہے تفسیر تبری میں یہ ساری تفسیل آتی ہے سعید بن جبیر نے کہا جبکہ ابن عباس رضی اللہ انہما سے یہی مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بارش کے خازن فرشتے نے کہنا شروع کیا کہ مجھے کب بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے کہ میں اسے برسا دوں جو بارش برسانے والا فرشتہ ہے دیں گے کہ بارش برسا دو تاکہ آگ تھنڈی ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی تیز رفتار حکوم آگ کو ہی دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں قلنا کہا ہم نے یا نارو اے آگ کونی ہو جا یہ کلمہ کن ہے کونی ہو جا بردن تھنڈی و سلامن اور سلامتی علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر یعنی آگ کو اللہ تعالی نے حکوم دے دیا کہ تو تھنڈی ہو جا اور دیکھ سلامتی والی تھنڈی ہونا کس پر؟ ابراہیم پر بہت بڑا اللہ تیار کیا گیا تھا بہت بڑا پوری قوم لکڑیاں جمع کی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے اس ایندن کو جمع کرنے میں دیکھیں دکھ غیروں سے ملتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب اپنوں سے ملتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب باب بھی اس ایندن کو جمع کرنے میں پیش پیش تھا اب جو بارش کا فرشتہ تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی اس کو بارش بڑسانے کا حکم کب دیتے ہیں کہ وہ بارش بڑسا دے لیکن اللہ تعالی کا حکم اس سے کہیں تیز رفتار تھا اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا یہاں آپ دیکھئے تو بردن کے ساتھ سلامن کا لذبیہ ہے یعنی اتنی تھنڈی ہو جو ابراہیم کے لئے سلامتی ہو بہت زیادہ تھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو تھنڈ لگے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بردن کے ساتھ سلامن نہ فرمایا ہوتا تو آگ اس قدر شدید سرد ہو جاتی کہ اس کی شدید سردی سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو ابراہیم پر اب جب یہ آگ جلائی گئی تھی تو ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپ کھلی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ کھلی کو قتل کر دیا کرو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لئے پھونکے مارتی تھی چنانچہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مار دیا کرتی تھی اسے مصنعبت نے روایت کیا ہے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے سیدہ امی شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اجر کا باعث عمل ہے اور ایک ترہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنرز میں یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کی جو چھپ کلی تھی اس نے یہ کام کیا تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت دینے کے لئے اس عمل کو پھر قیامت تک کے لئے باقی رکھ دیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی تھی اس کے لئے ان کا عجر بھی بہت پڑا تھا تو یاد رکھئے کہ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انام آپ دیکھئے تو کس طریقے سے اللہ سوانتالہ نے ان کو سیکیور کیا ہے کتنے زبردست انداز میں ان کی مدد کی گئی ہے ایک بات بہت اہمیہ سے پتا چلتی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی کسی چیز سے بڑھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے آگ کو تھنڈے ہو جانے کا حکم دی حالانکہ آگ کی فطرت کیا ہے جلانا تو اللہ تعالی اپنی ہی کسی چیز کی پیدا کی ہوئی فطرت کو بدلنے پر بھی قادر ہے یعنی اگر اللہ کا اذن ہے تو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اگر اذن نہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا اب اتنی محنت انہوں نے اللہ کے راستے میں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو انام بھی اتنا ہی بڑھا دیا جتنی محنت ہم بھی اللہ کے راستے میں کریں گے جتنا مال لگائیں گے وقت لگائیں گے اللہ کے راستے میں اللہ کبھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ کئی گناہ بڑھا کر ہمیں عطا کرتا ہے آپ دیکھیں تو بڑی سے بڑی محرومی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کے کام سے پیچھے نہیں کیا بہت ڈیفیکلٹیز دیکھی انہوں نے اپنی زندگی میں لیکن کبھی دین کے کام سے پیچھے نہیں ہوئے اور دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں سب کچھ ملا ان کی تو انجوائی کرنے کی عمر آزمائشوں کی نظر ہو گئی لیکن پھر جو اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا وہ نسلوں میں چلا یعنی ان کی نسلوں میں اللہ تعالی نے خیر کو باقی رکھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے بھی ہم آگے پڑیں گے یہ جو آگ کے ٹھنڈے ہونے کی بات اب بھی ہم نے پڑی یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ فطرت کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ جب چاہے انہیں تبدیل کر سکتا ہے اللہ کی مرضی ان قوانین سے بالاتر ہے ان کی پابند نہیں ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قوانین محکم ہیں سالڈ ہیں اور اللہ انہیں روز روز تبدیل نہیں کرتا اس کی مثال ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے سمندر کا پھٹنا ویسے سمندر پھٹتا نہیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ راستہ بن جائے بیچ میں ٹھیک ہے نا سمندر کی یہ فطرت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو چینج کر دیا تو اللہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے کسی قانون کو ختم کر دے یا تبدیل کر دے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں اس لئے درست اقیدہ یہ ہے کہ فطرت کے قوانین محکم مستقل اور مضبوط ہیں مگر اٹل نہیں ہے اللہ چاہے تو انہیں بدل سکتا ہے اور اسی کا نام موجزہ ہے اسی کو ہی تو موجزہ کہا جاتا ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر یہ آتا ہے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ اجائبات بارہا بیان ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا وہ آگ جس کا کام ہی جلنا ہے جلانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ جو کلمہ کن کی بات ہوئی کتنا ایمان ہے آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لئے صرف کیا کہنا ہے کن ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اللہ پر اللہ چاہے اگر کوئی چیز کرنا کچھ مشکل نہیں اس کے لئے وہ تو خالق کے کائنات ہے وہ ارادو بھی ہی قیدن اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا فجعلنا ہم تو بنا دیا ہم نے ان کو الاخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والے انہوں نے نبی کے ساتھ مکر کرنا چاہا مگر ہم نے انہی کو ہی خسارے والا بنا دیا ان کی چالوں کو برباد کر دیا یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا چاہا آخری کون سی چال تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کو صرف ڈرانا چاہتی تھی جلانا نہیں چاہتی تھی ٹھیک ہے آپ علیہ السلام کو اپنے موقف سے ہٹانا چاہتی تھی صرف اسی لئے یہ الاؤ تیار کر رہے تھے لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ایک طرح سے دھمکیاں دے رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھو اگر تم اپنے اس عقیدے سے نہیں ہٹے تو ہم تمہیں جلا دیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی آگ کی تیاری دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کمپرومائز کر جائیں گے اپنی جان بچانے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے ابراہیم کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لیکن ان کی چال انہی پر ہی الٹ پڑ گئی جب ابراہیم مانے ہی نہیں اپنی بات سے ہٹے ہی نہیں تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکے اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے کتنی بڑی نشانی دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت باہر نکلے اچھا آگ نہیں جلایا لیکن پتہ ہے کس چیز کو ان رسیوں کو جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بندے ہوئے تھے بس باقی آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا آپ تھوڑا سا غور فکر تو کریں یہ وہ چیز تھی جو دنیا میں لوگوں نے دیکھی یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے یہ کوئی جھوٹے قصے نہیں ہے یہ کسی ذہن کی بنائی ہوئی سٹوری نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے ایسا ہوا تھا کیسے پوسیبل ہے اتنی بڑی آگ سے کسی کا زندہ سلامت نکلنا تو اللہ ہی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعِلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ پھر ظاہر ہے جب آگ سے باہر نکلے قوم نے تو پھر بھی نہیں مانا سوائے اس علاقے کو چھوڑنے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ سے جب محفوظ رکھا اور ان کے درمیان سے آپ کو صحیح سلامت نکالا تو آپ نے ارادہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں اللہ نے ان کو ہجرت کی توفیق دی اور آپ کو باتا ہے سب سے پہلی ہجرت تھی دنیا میں جو ہوئی سب سے پہلی ہجرت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے والے تھے اسی کا ہی ذکر آگے آرہا ہے وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَرْنِجَادِ ہم نے اس کو کس کو ابراہیم کو یعنی ان کی قوم نے جو آگ لگائی تھی اس سے ابراہیم کو محفوظ کر دیا وَلُوتٌ اور لُوت کو بھی لُوت کون ہے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے لُوت بن حاران بن آزر ٹھیک ہے اب یہ جو بھتیجے تھے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لیا اور ایک سارا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لیا یہ تین لوگوں نے ہجرت کی مراد فلسطین کی زمین ہے آپ اس کو شام بھی کہہ سکتے ہیں لِلْعَلَمِينَ جہانوالوں کے لئے اب یہ یہاں سے موف کر گئے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق اور اتا کیا ہم نے اس کے لئے إسحاق اللہ تعالیٰ نزد ابراہیم علیہ السلام کو إسحاق علیہ السلام اتا کیے وَيَعْقُوبَ اورْ يَعْقُوبَ علیہ السلام نافلتاً زائد ایکسٹرا ایکچلی انہوں نے تو صرف بیٹا مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بیٹا نہیں دیا بیٹے کا بیٹا بھی دیا سارے رشتے پیچھے رہ گئے تھے سب کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد اتا کی اولاد سے ان کی آنکھیں تھنڈی کی ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور بڑھاپے میں اولاد اتا کی اور نیک اور صالح صحت مند اولاد اتا کی عموماً بڑھاپے کے اولاد کمزور ہوتی ہے اور پھر اگر اس کی اولاد ہو ایک مشکل عمر ہے لیکن اللہ نے حضر إسحاق علیہ السلام کو بھی اولاد اتا کی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ إسحاق ہوں گے اور إسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے وَكُلَّنْ اور سب کو جَعِلْنَ بَنَایا ہم نے صالحی نیک سب کو نیک بنایا ابراہیم کو لوت کو إسحاق کو یعقوب کو علیہ السلام سب کو اللہ نے نیک بنایا یعنی سب ہی نیک اور صالح تھے کیا فیملی تھی نا زبردست فیملی تھی کسی کسی کی فیملی میں سارے علماء ہوتے ہیں سارے حافظ ہوتے ہیں یہ ان کی فیملی ایسی تھی آپ کو کیا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی نیک فیملی ایسے ہی گود میں ڈال دی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیچھے کیا تھی ان کی قربانیاں ساکریفائزز فور دین الحمدللہ آج اگر ہماری اولادیں نیک نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ماں باپ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے ان کے گناہوں کا کوئی اثر ہوتا ہے اللہ ظالم نہیں اس سارے کے سارے نیک اور صالح تھے اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں کیسی پیاری اولاد عطا کی اچھا ہم صورت القحف سے مستقل یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جینریشن میں ایمان چلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ایمان چلے تو ہمیں نیک بننا ہی پڑے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی چیز چھوڑتے ہیں اللہ بہتری نمو بدلت آ کرتے ہیں ان کے سارے پیارے رشتے پیچھے چھوڑ گئے یہ صرف تین لوگ ہجرت کر کے گئے اور اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ لوت علیہ السلام تو کسی دوسری بستی پر بھیج دیے جائیں گے ایک دوسرے ٹاسک کے لئے ابراہیم اور سارا ہی رہ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی تو ایسا ایمان چاہیے تب ہی ہم بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں وَكُلَّن جَعِلْنَا صَالِحِينَ اچھے یہاں جو وَيَعْقُوبَ نَافِلَة کہا گیا نَافِلَةً تَن کا جو لفظ ہے یہ بڑا انوکھا ہے بہت پیارا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بطورِ عطیہ یاقوب بھی عطا کیے یعنی اس نے تو صرف بیٹا مانگا تھا ہم نے اس کو تحفتن پوتا بھی عطا کیا ایسا کہنا مجاہد کا ہے مجاہد یہ مانا کرتے ہیں نَافِلَةً کا مانا کیا کہتے ہیں عطیہ تحفہ اور ابن عباس کا قول یہ ہے کہ نَافِلَةً کے مانا اولاد کی اولاد ہیں یعنی یاقوب ہم نے دیئے اولاد کی اولاد کے طور پر یعنی پوتا دیکھیں اتنی اولاد ہو لیکن نیک نہ ہو کوئی فائدہ نہیں سکون برباد ہے لیکن یہ جو ہے نا وَكُلَّنْ جَعْلْنَا صَالِحِنْ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ تھی سب کو اللہ نے نیک بنایا ساری نیک فطرت تھے ساری اچھی سوچ رکھتے تھے وَجَعْلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو اَئِمَّةً رَحْنُمَا يَهْدُونَ بِعْمْرِنَا وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ ان کے اخلاص کا نتیجہ اللہ نے ان کی اولاد کو ایسا بنایا سارے امام تھے سارے ہی رہنمائی تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے يَهْدُونَ بِعْمْرِنَا وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے یعنی وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے یعنی اللہ نے ان کو ایسا بنایا جن کی اقتداء کی جاتی ہے لیڈر قسم کے لوگ ہر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا یاد رکھیے گا یہ بات اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیسی کیسی خوبیاں ڈال دیں یہ قرآن پاک میں ان کی اولاد کی یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور وَحِيْكِ ہم نے ان کی طرف فِعْلِ الْخَيْرَاتِ نیک کاموں کے کرنے کی یعنی اللہ نے ان کے لئے نیکیوں کے دروازے کھول دی ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی نیکی کو کرنے جائیں اور ایک ہوتا ہے نیکی آپ کے دروازے پر آئے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دروازے پر تب لاتا ہے جب آپ کو نیکیوں کا شوق ہو جتنا جتنا آپ کے اندر نیکیوں کا شوق ہوگا نا اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی اوبارچینٹیز آپ کو ملیں گے کیونکہ کوئی بھی خیر کا کام انسان اپنی طاقت سے نہیں کرتا وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا اللہ دل میں ڈالتا ہے تو ہم کرتے اب آ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر دی کہ نیکیاں کرو کیونکہ والد ایسے تھے نا انہوں نے اتنی نیکیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسا ہی بلٹن بنا دیا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ماباپ کی پرچھائی ہوتے ہیں وَإِقَامُ الصَّلَى اور نماز قائم کرنے کی وَإِطَاءَ الزَّكَا اور زکاة ادا کرنے کی یہ بھی وحی کے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ سارے کے سارے ہمارے لئے عبادت گزارتے ہیں سبحان اللہ میں جب ہی صفات پڑھ رہی تھی تو کتنے خوبصورت الفاظوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جنریشن کی تاریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ خوبی اور نیکی رکھ دی کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام حق بتانے میں پیچھے نہیں اٹھے دیکھیں اللہ نے کیسا حجر عطا کیا آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو بے ذتی ملے آپ کو اگنورنس ملے لیکن آپ اس کی برکت تو دیکھیں اللہ نسلوں میں ایمان چلاتا ہے ولوتن اور لوت علیہ السلام کو آتیناہو عطا کیا ہم نے اس کو حکمن حکم وعلما اور علم حکمن سے مراد حکمت بھی ہے نبوت بھی ہے اور قوت فیصلہ بھی ہے اور علمن سے مراد شریعت کا علم بھی ہے اور نبوت کے کام میں آسانی کا علم بھی ہے اب یہاں لوت علیہ السلام کا مختصر ذکر آ رہا ہے تفصیلا ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں ونججیناہو اور نجادی ہم نے اس کو من القریت اللتی اس بستی سے وہ جو کانت تھی تعمل الخبائث عمل کرتی خبیص یعنی برے کام کرتی تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہم جنسی کرتی تھی ٹھیک ہے ہومو سیکشل تھی پھر یہ کہ گزرگاہوں میں ان کی قوم کے لوگ بیٹھ جاتے تھے آوازیں کستے تھے اور مسافروں کو لوٹتے تھے مارتے تھے پھر یہ کہ اپنی مجلسوں میں کھلے عام غلط کام کرتے تھے اور اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے اللتی کانت تعمل الخبائث انہم یقیناً وہ کانو تھے قوم السوئن برے ہی لوگ فاسقین فاسق بہت برے لوگ تھے اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کیا ہم نے اس کو یعنی لوت کو اپنی رحمت میں اِنَّهُ يَقِيناً وَوْ مِنَا الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے تھے لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعِلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ قَالَ بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عِلِمْتَ مَا هَأُولَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعِلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّا جَعِلْنَا صَالِحِينَ وَجَعِلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيُرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاهِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ